بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ اب عید الازحاق قریب ہے تو آئیے اس حوالے سے کچھ حدیث مبارکہ سمات کرتے ہیں کہ قریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی ملتی ہے یہ حدیث مبارکہ تیرمزی شریف میں موجود ہے دوسری موجم القبیر کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ جب قربانی کی جائے تو قربانی کے جانور کے قریب رہا کرو کہ اس کا خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو رب تعالیٰ اس وقت اس قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وسط رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اس شخص کو یہ حق نہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہے یعنی عید کی نماز پڑھنے کے لیے اس کو کوئی حق نہیں ہے جو شخص وسط رکھنے کے باوجود طاقت رکھنے کے باوجود سائبہ استعداد ہونے کے باوجود جو شخص قربانی نہیں کرتا تو عید کے دن سب سے زیادہ عمل کا جس کام کا سب سے زیادہ ثواب ہے وہ ہے قربانی گارہ اس کے علاوہ کوئی عمل جو ہے اس دن اس کی نیکی اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی اور یہ قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس سے دس دن پہلے مستحب عمل یہ ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے سائبہ استعداد ہے تو وہ اپنے ناخن اپنے بال جو ہے وہ نہ کٹوائے اور دس دن پہلے سے لے کے قربانی کرنے تک یعنی عید کی نماز پڑھنے تک اس شخص کو چاہیے کہ وہ قربانی اپنے بالوں کو اپنے ناخن کو نہ کٹوائے اور کوئی عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے لیے وہ جائز ہو جائے گا کہ وہ اپنے بال اور راخن کٹوا سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے انتالیس دن ہو گئے ہیں جس نے اپنے بال جو ہے یا اپنے ناخن نہیں کٹوائے یا ایسے بال جو شربگاہ کے بال ہوتے ہیں ان کو نہیں کٹوائے تو اس شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے ان بالوں کو اگر یہ دن آ بھی جاتے ہیں تو وہ اپنے بالوں کو کٹوائے کیونکہ چالیس دن سے زیادہ اپنے ناخن کو نہ کٹنا یہ گناہ ہے تو اس لیے اس کو اپنے ناخن کٹوائے لینے چاہیے تو باقی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غریب ہے وہ قربانی نہیں کر سکتا تو پیارے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمائے وہ بھی ان دس دنوں میں اپنے بالوں کو اور اپنے ناخن کو نہ کٹوائے رب تعالی اس کو بھی قربانی کرنے کا ثواب عطا کرے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اب ہوگی آپ کی بات صرف دی تی ایچ نیوز پر